ابباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی کہ آپ کے خاندان کو کسی نے برا بھلا کہا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر تشریف لے آئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ میں کون 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 تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول کے لئے آپ اللہ کے حبیب ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ امر امر ابن عبیاء مطلب میں عبداللہ کا بیٹا ہوں میں محمد رسول اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی اور ان نے سب سے بہتر مجھے منا پھر مخلوق کو دو گروہ میں باٹا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دو گروہ میں سب سے بہتر گروہ میں مجھے بنایا پھر ان کے قبیلے کیے مجھے بہتر قبیلے میں پیدا کیا پھر ان کے گھرانے کیے اللہ نے مجھے اچھی اور بہتر گھرانے میں بنائی فرماتے فانا خیرہم نفسم و خیرہم بیتا تو میں ان سب میں اپنی ذات کے اعتباس ہے میں ان سب میں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں سب سے افضل اس حدیث پاک کو صاحب ترمزی ترمزی شریف میں اور صاحب مشکات مشکات شریف میں صفحہ نمبر پاس سترہ پر لکھتے حضرات حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا گئتے تھے پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھا جاتا ہے تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا فَقَالَ فِيْهِ بُلِبْتُوْ وَفِيْهِ اُوْزِلْ عَلَيْكُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس روز مجھ پر قرآن پاک بھی نازل نہ گیا سیدہ طیبہ صاہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مزید انشاءات فرمایا سنیں عدید پاک فرماتے ہیں تُن تُن نبیم و آدم بین روحی والجسد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ کہتے ہیں نا بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں نبی تمام انبیاء کے بعد میں نبی بنے نبی چالیس سال کے بعد میں نبی بنے پیارے آقا فرماتے ہیں اُن تُن نبیم و آدم بین روحی والجسد میرے مصطفیٰ انشاءات فرماتے ہیں لوگوں یعنی اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم کے درمیان روح اور جسم کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام تھے میں اس وقت بھی نبی تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں اپنے افتدا کی خبر دیتا ہوں میں دعا ابراہیم کا نتیجہ ہوں میں بشارت عیسیٰ ہوں اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو میری والدہ نے میری بلادت کے وقت دیکھا تھا وَوَدَعَتُهُ نُورًا اَدَعَتْ مَنْحُ قُسُورَ الشَّام اور والدہ ماجدہ سے میری بلادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا تھا جس کی روشنی سے میری والدہ نے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے میری والدہ نے ملک شام کے محلات دیکھے اور جو نور میری والدہ سے نکلتا اس نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے جن کو میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا ایمان والو انہا حدیث کریمہ کی صاف طور پر بالکل ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاد کا ذکر فرمایا اور حدیث شریف میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلادت کے وقت رنما ہونے والے واقعات کے ظاہر ہونے والے مول کا تذکرہ بھی فرما دیا تو صاف طور پر پتا چلا کہ ملاد کو کنیہ کے جنب جتنا کہنے والا کافر مرطد ہے اور ملاد شریف کو نورانی واقعات کو جھونٹا ثابت کرنے والا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھونٹا اور دجال کہنے والا اور اس طرح کی بات بدوقت منافق اور مرتب جہننی ہی کیسے کہتے ہیں جو یہ بات ہے مرطد وہ کافر ہیں وہ بدعقیدہ ہے وہ بدمذہب ہے اس کا اسلام سے مذہب اسلام سے دین سے کوئی تعلق کوئی وابستہ نہیں ہے آئیمہ محدثین کی نظر میں ملاد پاک کو دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں آئیمہ محدثین مشہور مفسر حضرت علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام علمہ امام احمد ابن حجر عزقلانی رحمت اللہ تعالی ملاشر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذکر ملاشر کے اصل صحیح بخاری صحیح مسلم سے ثابت ہے حضور آقے کعنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہود و عاشورہ کے دن کے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا رکھتے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس کا روزہ رکھتے ہیں تو اس حدیث شریف سے صاف بات ثابت ہوا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی خاص دن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان اکرام کا عطا ہونے سے یا کسی مسئبت کے تل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہئے اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا زیادہ مناسب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ روزہ صدقہ اور تلاوت قرآن کریم اور دوسرے عبادتوں کی زبادہ جا سکاہے اور بجا لانا چاہئے وَأَيُّ نِعْمَتِ عَذَمُ مِن نِعْمَتِ بِبَرُوزِ عَذَمْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللَّذِي هُبَا نَبِيُّ رَحْمَتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم یعنی حضور رحمتِ عَلَمْ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے اس دن خوش ہو کر ضرور سجدہ بجا لانا چاہئے مشہور محدث امام نوبی کے اُسطاد امام ابو شامہ کا قول کہ ہمارے زمانے کے اچھے کام ہمیں ایک اچھا کام یہ ہے جو مِلَادِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کیے جاتے ہیں یعنی صدقہ و خیرات و بھلائی کے کام کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا اور اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ذکرِ مِلَاد کرنا کرنے والے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتن للعالمین یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمتن للعالمین کو دے کر ہم پر احسان فرم آیا امام زہبی اور امام ابن کسیر کا قول امام زہبی اور امام ابن کسیر لکھتے ہیں کہ نیک سالِ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ابو سعید مظفر ہر سال بڑے تذک و احتشام سے محبت ملاقب کرتے تھے نبی کی محبت ملاقب کیا کرتے تھے وَكَانَ يَسْرِفُ عَلَى الْمَوْلُودِ فِي قُلِّ سَنَتِ سَلَا سَتَا مِيَاتٍ أَلْفِ دِينار اور ہر سال محجل ملاد شریف تین لاکھ دینار فرچ کرتے تھے جلیل قدر ام اکرام محدیس نظام کے اقبال وَيَنَاسِ صَاف ظاہِرُ وَصَابِقُوا ذکر ملاد شریف کا ذکار خیر اور محبوب عمل ہے اس لئے اس کو کرنا چاہیے اس لئے تو کسی شاہد نے کہا جس مسلمان کے گرعید ملاد ہو اس مسلمان کی قسمت پر لاکھو سلام وہ لوگ قداشاہید فسمت کے سکندر ہیں جو سربری عالم کا ملاد بناتے ہیں اور قداشاہید